بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کس ویڈیو میں ہم کلاس نائنٹھ کی آسان سندھی کا سبق نمبر یہ حجت الوداوارو خطبو یعنی حجت الوداوالا خطبہ پڑھیں گے اس سبق کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کرتے ہیں تو ریڈنگ کو غور سے سنیے گا کہ کس لفظ کو کس انداز میں اور کس طرح پڑھا جا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں ہجری ڈہی سال جے ذلحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صددہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل ہک لکھ چالی ہزار مسلمانن جی جماعت سان آخری حج ادا کیوں مناسق جی ادائیگی کھاں پوئے پان عرفات جے میدان میں داچیتے چڑھی خطبو دنوں اوہو خطبو مسکیناں بالن زالن ایتیمن جے حقن جو کھلیل پدھر ناموں ہو ان میں پان صددہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کھے توحید جی امانت این قرآن جے دستور کھے ساہ سان سانڈے رکھن جو تاقید فرمائیو ہم نے جتنا پیرگراف پڑھا اب اس پیرگراف کا ہم اردو ترجمہ کر لیتے ہیں تو ترجمہ غور سے سنیے گا ہجری دہی سال جے ذلحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صددہ علیہ وآلہ وسلم جل اٹکل ہک لکھ چالی ہزار مسلمانن جی جماعت سان آخری حج ادا کیوں یعنی ہجری دسویں سال کے ذلحج مہینے میں حضرت محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا آگے مناسک جی ادائی کی کھاپوئے پان عرفات جے میدان میں داچیتے چڑھی خطبو ڈنون یعنی حج سے واپس لوٹتے آپ نے غدیر کی وادی میں خطبہ ادا فرمایا آگے اوہو خطبو مسکیناً بانہن زالن این یتیمن جے حقاً جو کھولیل پدھر ناموں ہو یعنی یہ خطبہ مسکینوں غلاموں عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی کھلی حقیقت تھا ان میں پان سورن صلدہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے توحید جی امانت این قرآن جے دستور کے سا حسان سانڈھے رکھن جو تاقید فرمائے یعنی اس میں آپ صلدہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے دستور کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی تاقید فرمائی حکبے جی جانن لگن این ملکیتن جے اعترام رکھن جی تالکین کیوں بانہن سا شفقت یتیمن سا مہربانی این مسکینن جی سنبھال این اورتن سا عدل این سندن حقن جے حرمت جو تاقید کیوں سندن خطبے جن کی اہم گالیوں ہی آہن آؤں اجوں کے ڈین جاہلیت جی سمورین رسمن کے پہنجن پیرن ہے ٹھان لتانیاں تھو اللہ تعالی آہاں کھاں جاہلیت جو گمرائیوں دور گئیوں این نسبی فخر ختم کرے چھڑییں مومن عزت وارو این فاجر زلیل آئے اج کھاں کوئے عربی کے عجمیتے این عجمی کے عربیتے کاب فضیلت کان آئے سب انسان آدم جو اولاد آہن این آدم کے مٹی ماں پیدا کیوں ویو ہو ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ آئے این سب مسلمان ہک برادری آہن جتنا پڑھا گیا اب اس کا عدو ترجمہ کر لیتے ہیں ہک بے جی یانن لگین این ملکیتن جے احترام رکھن جی تلقین کیوں یعنی ایک دوسری کی جانوں عزت اور ملکیت کے احترام رکھنے کی تلقین فرمائی بانہن سا شفقت یتیمن سا مہربانی این مسکینن جی سنبھال این عورتن سا عدل این سندن حقن جی حرمت جو تاقید کیوں یعنی غلاموں سے شفقت یتیموں سے مہربانی اور مسکینوں کی دیکھ بھال اور عورتوں کے ساتھ عدل اور ان کی حقوق کے احترام کی تاقید فرمائی سندن خطبے جنگ کی اہم گالیوں ہی آہن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی مزید کچھ اہم باتیں یہ ہیں یعنی میں آج کے دن جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی گمرائیاں دور کر دی اور خاندانی غرور ختم کر دیا آگے مومن عزتوارو این فاجر زلیل آہے یعنی مومن عزتوالا اور گناہگار زلیل ہے اج کھاں پوئے عربی کے عجمیتے این عجمیتے عربیتے کاب و فضیلت کان آہے یعنی آج کے بعد عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سب انسان آدم جو اولاد آہن این آدم کے مٹی ماں پیدا گئو یو ہو یعنی سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ آہے این سب مسلمان ہک برادری آہن یعنی ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک برادری ہیں اے انسانوں پینجے غلامان جو خیال رکھو جے کے اہیں کھاؤ سو ہنن کھے کھارائیو اے جے کے اہاں پہریو سو ہی ہنن کھے پہرائیو اور سن جے معاملے میں خداون تعالیٰ کھان رگدہ رہو اور سن تے اہاں جا اے ہنن جا اہاں تے حق اہن آہاں جن جانیوں آئیں آہاں جا مال ہک بیتے اہری طرح حرام کیا وینن تھا جہری طرح اجو کے لی ہیں ہن شہر میں خون خرابی حرام کھیل آہے آؤں آہاں وٹر ہک اہری شے چھڑی ونی رہو آہاں جے کڑھیں ان کے مضبوطی ساں جھلیندہ تے کڑھیں بے گمراہ نہ تھیندہ اوہو آہے اللہ جو کتاب اب جتنا پڑھا گیا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اے انسانوں پہنجے غلامن جو خیال رکھو یعنی اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو جے کہ آہیں کھاؤ سوئی انہن کھے کھارائیو یعنی جو آپ کھائیں وہی ان کو کھلائیں اور جو آپ پہنے وہی ان کو پہنائیں آگے عورتن جے معاملے میں خداوند تعالی خان رجدہ رہو یعنی عورتوں کے معاملے میں خداوند تعالی سے ڈرتے رہو عورتن تے اہاں جا اے ہنن جا اہاں تے حق اہن یعنی عورتوں پر آپ کا اور ان کا آپ پر حق ہے یعنی آپ کی جانے اور آپ کا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا جاتا ہے جس طرح آج کے دن اس شہر میں خون خرابہ حرام ہے عام اہاں وٹ ہک اہڑی شے چھڑی ونی ریو آیاں جے کڑھیں ان کے مضبوطی ساں جھلیں گا تے کڑھیں بھ گمراہ نہ تھی گا یعنی میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس نے اس کو مضبوطی سے تھاما تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اوہو آہے اللہ جو کتاب وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید قرض ادا کیوں ونی ادھاری شے واپس لینی ونی زامن قرض بھرے ڈین لائے بدھل آہے خبردار متاں موکھاں پوئے گمراہ تھی ونی این ہک بیجیوں سسیوں لاہیندہ رہو آہاں کے اللہ ذل جلال جے آلو حاضر تھینو آہے اوہو آہاں جے عملن بابت آہاں تھا کچھاڑوں کندو دوہارے پہنجے دوہ لائے خود ذمہ وار آہے پیو جے دوہ لائے پٹر جے دوہ لائے پیو ذمہ وار نہ آہے جے کڑھیں کوب انھکاروں آہیں شیدی شخص آہاں جو امیر ہو جے آہاں کے اللہ تعالی جی کتاب موافق حلائے تا ان جی اطاعت آہیں فرما برداری کریوں پہنجے خالق جی عبادت کریوں پنج وقت نماز پڑھو ماہ رمضان میں روزہ رکھو دینی حکمن جی اطاعت کریوں تو اللہ تعالی جے جنت میں داخل تھی ونیوں جتنا پڑھا گیا اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں قرض ادا کیوں ونیے یعنی قرض ادا کیا جائے ادھاری شیل واپس انہی ونیے یعنی ادھار لی ہوئی چیز واپس کی جائے زامن کرز بھرے ڈین لائے قدھل آئے یعنی زامن کرز بھر کے دینے کا پابند ہے خبردار مطان موکھاں پوئے گمراہ تھی ونیوں اینہک بے جوں سسیوں لاہیدہ رہو یعنی خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں کارتے رہو اہاں کے اللہ ذل جلال جے آلو حاضر تھینوں آئے یعنی آپ کو اللہ ذل جلال کے آگے حاضر ہونا ہے اوہو اہاں جے عملن بابت اہاں کھاں پچھاڑوں کرنوں یعنی وہ آپ کے اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کرے گا دوہارے پہنچے دوہ لائے خود ذمہ وار آئے یعنی مجرم اپنے جرم کے لیے خود ذمہ دار ہے پیو جے دوہ لائے پٹر اہاں پٹر جے دوہ لائے پیو ذمہ وار نہ آئے یعنی باپ کے جرم کے لیے بیٹا اور بیٹے کی جرم کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے جے گڑھے اوہ بن کارو اہاں شیطی شخص اہاں جو امیر ہو جے اہاں کھے اللہ تعالی جے کتاب مواقق ہلائے تا ان جی اطاعت اہاں فرمبرداری کریو یعنی اگر کوئی بالکل ہی کالا اور شیطی شخص آپ کا امیر ہو اور آپ کو اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت اور فرمبرداری کرو پہنجے خالق جی عبادت کریو اپنے خالق کی عبادت کرو پنج وقت نماز پڑھو یعنی پانچ وقت نماز پڑھو ماہِ رمضان میں روزہ رکھو یعنی دینی حکمن جی اطاعت کریو یعنی ماہِ رمضان میں روزے رکھو اور دینی احکامات کی اطاعت کرو تو اللہ تعالی جی جنت میں داخل تھی ونیو تاکہ اللہ تعالی کی جنت میں داخل ہو جاؤ مذہب میں انتہا پسندیے کھاں بچنا رہ جو چھاکان تو آہاں کھاں اگیوں کو مو انہی کرے تولیوں تولیوں تھی تباہ تھی ونیو خطبے کھاں پوئے نبی قریب صددہ علیہ وسلم جن مانھن کھا پوچھیو چھا مو آہاں تائیں اللہ تعالی جو پیغام پہنچائو مانھن جواب انہوں ہاں اے اللہ جا رسول صددہ علیہ وسلم اہاں اللہ تعالی جو پیغام اسا تائیں پہنچائیو اوہو جواب اُدھی پاند فرمایاؤں اللہم اشہدہ یعنی اے موجہ مولا توں شاہد تھی جاؤں جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو درجمہ کر لیتے ہیں مذہب میں انتہا پسندی کھاں بچندہ رہ جو یعنی مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہو چھا کان تو اہانج کھاں اگیوں قوموں بھو انہی کرے تولیوں تولیوں تھی تباہ تھی ویوں کیونکہ آپ سے پہلے والی قومیں بھی اسی وجہ سے گروہ گروہ ہو کر تباہ ہو گئیں خطبے کھاں پوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مارہن کھاں پوچھیو چھا مو اہاں تائیں اللہ تعالی جو پیغام پہنچائو یعنی خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے آپ تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا مارہن جواب انہوں ہاں یعنی لوگوں نے جواب دیا اہاں اے اللہ جا رسول اے اللہ کے رسول اہاں اللہ تعالی جو پیغام اسا تائیں پہنچائو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اوہو جواب اُدھی پاند فرمائیوں یعنی وہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد یعنی اے میرے مولا تو گواہ رہنا خطبے جے پچھاڑے میں پاند سبوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبنی مسلماناً کھے الودا چھئے این تاکیر فرمائیوں تا جے کے شخص جتے موجود آہن سی غیر موجود شخص تائیں ہی بیغام پہنچائیں اب اردو ترجمہ کر لیتے ہیں خطبے جے پچھاڑے میں پاند سبوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبنی مسلماناً کھے الودا چیو یعنی خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو الودا کہا این تاکیر فرمائیوں تک جے کے شخص ہتے موجود آہن سی غیر موجود شخص تائیں ہی بیغام پہنچائیں یعنی اور تاکیر فرمائی کہ جو افراد یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود افراد تک یہ بیغام پہنچائیں اگر آج کی سبت میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں